موسطح تھر بارش ہو رہی ہے لاہور ڈوب گیا سڑکوں پر پانی 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 ہے لاہور نے وینس کی شکل اختیار کر لی سڑکوں پر کئی کئی فورٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے گاڑیاں موٹر سائرکلیں بند ہونے لگیں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کوٹ لکپت گرین ٹاؤن فیکٹوئریا میں بھی پانی ہی پانی ہے اسلامپورا بازار ساندہ سنت نگر کے اعتراف بھی پانی جمع ہو گیا نیلی بار سراس پر ڈنگ اچھنے رافی میں بھی پانی جمع ہو گیا دھرمپورا مغلپورا فتہ گھر شالی ماربا گڑی شاہو شملہ پہاڑی لکشمی چوف ہال روڈ کے اعتراف بھی پانی جمع ہو گیا جبکہ خیابان چنگی امرسدھو ایک موریا پل دو موریا پر بھی پانی جمع ہو گیا ہے مناظرہ ملازہ کر سکتی ہیں شہر لاہو کے مختلف شہرانے ہیں بازار ہیں جو کہ اس وقت ندینالوں کے منظر پیش کر رہے ہیں شہادرہ چوک گھاس منڈی کو شہاب الدین پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے ٹیمبر مارکیٹ کریم بلوک ایمیو کالی چوک میں بھی پانی جمع ہو گیا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے محمود چوک سمنہ بات یتیم خانہ چوک میں بھی بارش کا پانی جمع ہے سفان والا چوک اور کادری چوک چائنہ چوک پر بھی بارش کا پانی جمع ہے جبکہ سفان والا چوک اور کادری چوک چائنہ چوک پر بھی بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا ہے گاڑی اور بائٹس والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے لاہور ڈوب گیا ہے سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے لاہور نے وینس کی شکر اختیار کر لی سڑکوں پر کئی کئی فٹ تک پانی جمع گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند ہو گئی ہیں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں کوٹ لگ پر گرین ٹاؤن فیکٹری ایریا میں بھی پانی ہی پانی ہے ساتھ کے ساتھ اسلام پورا بازار سانتھا سنگتنگر کے اطراف بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا نیلی بار سیراج بیلڈنگ گلچیں راوی میں پانی پانی ہے دھرم پورا مغل پورا فتہ گرد شالی مار باگ پر بھی پانی جمع ہو گیا ہے گڑی شاہو شملہ پہاڑی لکشمی چاپ حال روٹ کے اطراف بھی پانی جمع ہو گیا ہے جی ہاں خیابان چونگی امر سے دو ایک موریا دو موریا پر بھی پانی جمع ہو سکا ہے موصلہ دار بارش کا سلسلہ گزشتہ رات سے ہی جاری ہے اور داتا کی نگری اس وقت باشی پانی میں ڈوب چکی ہے عبر رحمت انتظامی ناہلی کی وجہ سے شہریوں کے لیے باعث زہمت بن چکا ہے شہر کے مختلف بازار چوک چراہے اس وقت ندی نالو کا منظر پیش کر رہی ہیں اور شہریوں کی موٹسائکلیں گاڑیاں بھی بند ہونے رکی ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوان کیا ہے افیفہ نصر اللہ نے افیفہ بتائے گا کس جگہ پر موجود ہیں اور وہاں پر نکاسی آپ کی کیا صورتحال ہے میں موجود ہوں وارٹر روڈ میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی طرح وارٹر روڈ اس بات پھر زیرہ آب آ چکی ہے تمام جو سڑکیں ہیں جو دو وے یہاں پر ٹرافک گزرتی ہے ایک ٹرافک یہاں سے گزرتی ہے جو فیروزپور روڈ سے آتی ہے بلبر کی طرف جاتی ہے یا ڈیفینس کی طرف جاتی ہے اور دوسری وہ ٹرافک جو ڈیفینس سے آتی ہے جو فیروزپور روڈ کی طرف جاتی ہے آگے مسلم ٹاؤن کی طرف جاتی ہے آگے اس کے ساتھ ٹاؤن شپ کی طرف جاتی ہے اس کے علاوہ آگے کلمہ چوک اور متعدد جتنے بھی جڑی یہ وہ سڑک ہے جو تقریباً پورے شہر سے جڑی ہوئی ہے لیکن جب بھی پانی آتا ہے جب بھی بارش آتی ہے تو یہاں پر ہمیشہ سے ہی اسی طرح سے رہتا ہے پانی اسی طرح جمع ہوتا ہے شہریوں کے اندہائی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاڑیاں متاثر ہوتی ہیں ٹرافک متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں بلکل میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دور ایک لائن نظر آئے گی ان میں سے بہت سی گاڑیاں یہاں پر جمع ہو چکی ہیں اور وہاں پر ان کی ٹرافک کی روانی بھی آگے جا کے متاثر دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو انجنز ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں یہی سے ہی گزرتی ہیں جو مین شہر کے طرف جاتی ہیں لیکن یہاں پر سب سے زیادہ ان کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں شہریوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جانب اگر بات کریں جو متعلقہ انتظامیاں ہیں اس حفظے کی والٹن روڈ کی اس کی جانب سے یہاں پر کچھ اہل کار نافذ کیے گئے ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں انہوں نے مشینیں لگائیں ہوئی ہیں مختلف فٹسوں پر اور وہ یہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو یہاں پر بہت سے ایسے ہرکار ہیں جو ہاتھوں میں جاڑو لیے پانی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہمیشہ کی طرح اس روڈ کا یہی دستورہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہ سڑک ضرور زیوے آب آتی ہے اور سب سے زیادہ مسائل بھی یہی سے گزرنے والے لوگوں کو در پیش ہوتے ہیں مزائی مناظر نے دکھا رہی تھی آپ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہی تھی اور اب ہمیں بروقت اجاگر کر رہی ہیں ہمیں دوسری جانب موجود ہیں ہمیں جوائن کیا ہے جنہید ریاض نے جنہید ریاض بتائی گا کہاں موجود ہیں اور کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں ناکاسی آپ کے جی اس وقت میں ٹاؤنشپ کے علاقے بلوک پندرہ میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی گمگیر صورتحال ہے لوگ یہاں پر ان کو کتنی مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کے گھروں میں جو ہے پانی جو ہے وہ گس چکا ہے یہاں پر لوگوں کو مسجد آنے جانے میں نماز کے لیے جانے میں انتہائی جو ہے وہ دشواری کا سامنے ہے یہاں کے لوگوں اور رہائشیوں سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر جو مریض آ رہے ہیں چیک اپ کے لیے ان کو بھی دشواری کا سامنے ہے یہاں پر ہم بات کریں گے یہاں کے علاقے کے رہائشی ہیں کیا صورتحال ہے یہاں پر پانی یہ آپ کے سامنے ہے صبح سے بارش اتنی شدید ہوئی ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ ایسی سیجیشن نہیں ہوتی تھی واسا کے ڈریننگ سسٹم وہ چلتے تھے پانی جو ہے نا ساستہ نکلتا رہتا تھا لیکن یہ جو بارشیں اب لاس ویگ بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو پورا دو دو تین تین دن پانی اسی طرح آپ کو ملے گا پورے جتنے مارے ہیں یہ نالا کالی روڈ پر دیکھ رہے ہیں صفائی بقیدگی سے ہوتی تھی مون سنانے سے پہلے ٹھیک ہے نا لیکن اب کوئی اس کی یہ نالے کا سارا پانی بھی ہمارے ان بلوکوں میں آیا ہے یہ سال سولہ بلوک ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا پارک ہیں پارک پورا ایک مہنہ یہ کہتے ہیں کہ مچھر ڈھینگی پھیلے گا وہ تو پھیلے گا پارک جو ہیں وہ یہاں سے ساڑھ سال پہلے پارک ہیں پانی ان میں ابھی بھی اب تو پھر دوبارہ پھر ہو گیا آپ وزیڈ کر سکتے ہیں اس کو جا کے یہ سامنے پارک ہیں مچھر ایک دفعہ بھی میں آیا تھا یہاں پر پانی دو دو فوٹ کھڑا ہو گیا تھا کوئی واسا کا عملہ آیا تھا کئی شکایت کی آپ نے کوئی بھی نہیں کوئی آپ نے شکایت کی کسی کو بھائی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں میسیجز کرتے رہے ہیں ویڈیوز تک سینڈ کی ہیں لیکن کوئی رسپونس نہیں آیا ابھی تک وہ ایک بس ڈھککن لگا کے گئے ہیں گھٹر کا اور کوئی کام نہیں کر کے گئے وہ بھی دس دفعہ کہنے کے بعد اس کے بعد وہ خود بلوک کر دیتی ہیں اگر آپ ان کو بار پر بتاؤ کہ یہ سیسرا مسئلہ آ رہا ہے بلوک کر دینا کوئی کام صحیح نہیں کرتی ہیں سارا کام خراب ہوتا ہے کتنی پرانی یہ کوئی دو تین سال پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا دو تین سال سے یہ ہونا شروع ہے پہلے پانی آسانی سے نکل جاتا تھا لیکن اب نہیں ہی نکلتا پانی کھڑا جاتا ہے اور یہ پانی کل تک کھڑا ہی رہے گا یہاں پر کل پرسوں تک کھڑا رہے گا سارا وہاں سے بھی پانی ادھر ہی آتا جائے گا جی آپ نے ان کی بات سنی یہاں پر صورتحال اگر آپ میرا کیمروز دکھا سکے تو دیکھیں دور دور تک اس پورے علاقے میں بلوک پندرہ اور براک سولہ یہ دو بلوک کے درمیان میں ہم کھڑے ہیں دونوں سائٹ پر دودہ فٹ پانی یہاں پر موجود ہے اور کوئی واسہ کاملہ یہاں پر آیا نہیں ہے نکاسی آپ کے لئے اور یہاں پر جو رہائشی ہیں انہوں نے شدید تشویش کا ازار کی ان کا کہنا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے نکاسی آپ کے سسٹم کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمگیر ہے لوگوں کو مسجد جانے میں اپنے دفاتر جانے میں جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ